اور اب بات کانگریس کے سیلف گول گینگ کے سب سے ہونار کھلا لی یعنی کہ مڈی شکر رہی ہے کہ مڈی شکر رہی ہے کہ ایئر نے بھارت کو ڈرہ ہوا خرگوش بتا دیا اور کہا کہ دوہزار چودہ کے بعد وہ امریکہ کا خلام بن گیا بی جے پی کو سنکڑ سے اوبارنے والے ایئر اپنے بیان سے ایک بار پھر اس کی بدت کر رہے ہیں انہوں نے اس دیش کو اپنا بنایا چھبیس گیارہ حملے پر جہاں مانی اس دیواری نے اپنی ہی سرکار کو کڑھڑے میں کھڑا کر دیا ہے تو وہی کانگریس نیتا مڈی شنکر ایئر کے ویوادت بیانوں کی بمباری جاری ہے تازہ بیان میں مڈی شنکر ایئر نے جہاں نہرو کے ویدیش نیتی کی تاریخ کی ہے وہی موجودہ سرکار میں سینہ پر خرچ بڑھانے کو لے کر سوال کھڑا کیا ہے آپ اتنا خرچ کر رہے ہو اپنے فوجوں کو اور شکتشالی بنانے کا تو ایسے کرتے ہوئے آپ دنیا کو نشٹ کرنے میں جتنا ندیش کر رہے ہو اس کو آپ پڑھائی میں یا سہد کے لیے یا پوشن کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں ایک طرف جہاں کانگریس نیتا منیس تیواری چھبیز گیارہ کے بعد سینہ کارروائی نہ کرنے پر اپنی ہی سرکار پر سوال اٹھا رہی ہیں تو دوسری طرف منی شنکر ایئر شانتی کا پارٹ پڑھا رہی ہیں ایئر یہی نہیں رکھے انہوں نے بھارت کے تلنا جرے ہوئے خرگوش سے کر دی تو وہیں چین اور پاکستان کو بھارت کے مقابلے طاقتور بتا دیا دیکھئے منی شنکر کا وہ بیان جس پر سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور ہمارے اوپر آکرمان کرے گا اور اس لیے ہمیں جیسے خرگوش ہوتا ہے نا گاڑی کی ہیڈ لائکس میں آ جائے تو جانتا نہیں ہے کہ ہم اس طرح بھاگیں اس طرح بھاگیں جھجک میں رہتا ہے اور ڈر میں رہتا ہے یہی آج چل رہا ہے ہیڈ لائکس تو دو ہیں ایک چین ایک پاکستان اور ان کو پڑھاوا دیکھ کر ہم خرگوش جیسے بیٹھے ہیں اور امریکنوں کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو گھٹنر پیشتا کی بات کرتے تھے اس زمانے میں اس کو ہم بھول گئے اسے کارکرم میں مریشنکر ایر نے امریکہ سے دوستی پر بھی سوال اٹھا دیا یہی نہیں اسے غلامی تک قرار دے دیا جواب میں بی جے پی نے انہیں ہی غلام قرار دے دیا اب پچھلے ساتھ سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھٹنر پیشتا کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ شانتی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے کہ امریکنوں کے غلام بن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ کس سے بچاؤ وہ کہتے ہیں کہ چین سے بچو کہیں کہ لیکن چین کے سب سے قریب کے دوستو آپ ہی ہو وہ وہ لیکن ہمارا تب بھی کچھ پرتیوک چلے گا منی شنکر جی بیان دیتے رہتے ہیں فوران سرویس میں رہے ہیں اور وہ پہلے بتائیں کہ وہ جب کانگریس میں تھے اور کانگریس میں ہیں بھی تو کس کی غلامی کر رہی تھی کانگریس ہم صرف اس دیش کو بھارت ماتا کی غلامی کرتے ہیں اور کسی اور ملک کی غلامی کسی بھارتیوں کو سوئیگار نہیں کانگرہ نے دیش کو دو ہزار چودہ کے بعد آزاد بتایا تو منی شنکر ایر کہہ رہی ہیں کہ دیش امریکہ کا غلام بن گیا ہے وہیں کچھ دن پہلے منی شنکر ایر نے مغل شاسن میں ہوئے اتی اچاروں کو نکار دیا تھا انگریزوں اور مغلوں کے بیچ انتر بتاتے ہوئے ایر نے مغلوں کی جم کر تعریف کی تھی اٹھارہ سو بہتتر میں انگریزوں نے پہلا سنسس کروایا اور اس سے پتہ لگوایا پتہ لگا کہ چھے سو چھے آسٹھ سال راج کرنے کے بعد مسلمانوں کا تعداد بھارت میں تقریباً چوبیس پرتیشت کا تھا اور ہندووں کا بہتتر پرتیشت کا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں مات پیٹ ہوئی سب لڑکیوں پر بلاتکار ہوا اور انہوں نے سب کو مسلمان بنا دیا ان کے اس بیان نے ہندو مسلم کو لے کر شروع ہوئے اس بکھیڑے کو اور بڑھا دیا تھا جسے ایک اور نیتا سلمان خرشید نے اپنی کتاب سے طول دیا تھا کتاب میں خرشید نے ہندو کی طولنا بوکو حرم جیسے آتنگ کی سنگٹھن سے کی ہے میں نے ایک کتاب لکھی میں نے اپنی بات کہہ دی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس بات کی وہ کارٹ کر سکتا ہے تو وہ کتاب لکھ دی کتاب کے ویرود میں اس نے تو ثابت کر دیا ہے اس بات کو جو میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں ہندو دھرم یہ نہیں ہے نہیں ہے اور جو لوگ دھرم کا ویرود کرتے ہیں دھرم کا دریوپیوک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ غلط کرو ہم ایسا نہیں کرتے ہیں انہوں نے آج دکھا دیا کہ ایسا ہی کرتے ہیں آج دکھا دیا تو میری بات تو ثابت ہوگی اس ویواد میں راحل گاندھی بھی کود چکے ہیں جب انہوں نے ہندو دھرم اور ہندو تو کو الگ الگ بتایا اور کہا کہ ہندو دھرم کسی پر حملہ کرنے کی بات نہیں کرتا جبکہ ہندو تو ایسا کرتا ہے اپنے نیتاؤں کے ایسے بیانوں سے کانگریس ایک کے بعد ایک ویوادوں میں کھر رہی ہے جبکہ کرشے قانونوں کی واپسی کے بعد اس کے پاس سرکار کو گھیرنے کا بڑا موقع ہے آج تک بیورو موسیقی موسیقی موسیقی